بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں نادی آپ دیکھ رہے ہیں سنہ ڈیشیز ہماری چینل کو دیکھنے والے تمام فرینڈز جہاں رہے ہیں حوش رہے ہیں عباد رہے ہیں شاد رہے ہیں آمین فرینڈز آج میں بہت ہی زبردست سی ریسپی بنانے جا رہی ہوں بلکل سمپل سی ایزی سی ریسپی ہے اور بڑی ٹیسٹی بنتی ہے میں نے یہ تقریباً تین سو گرام یعنی کہ ایک پاؤس سے زیادہ آلو لیے آلو کو میں نے کاٹ لیے چھلکہ ان کا اتار کے کاٹ لیے اور میں نے دو لیے تو ابھی کرنا کیا ہے ابھی ہم آلو میں یہ جو ہم نے کٹے ہوئے آلو ہیں دوئیوں میں ہیں اس میں ایک انڈا شامل کرتے ہیں جی تو انڈا میں نے شامل کر لیے اگر آپ کے پاس آلو زیادہ ہے تو آپ دو انڈے شامل کریں گے اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ٹیسٹی سی ہماری یہ ریسپی ریڈی ہوگی اس کے ساتھ ہی کٹا ہوا ادھرک لسن ایک چمچ اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا آپ کے پاس اگر پاوڈر ہے ادھرک لسن کا تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کٹا ہوا ادھرک لسن بھی ڈال سکتے ہیں جی تو ادھرک لسن اور انڈہ ہم نے شامل کر لی ہے ابھی ہم اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں سپائسیز بلکل سمپل سے ایڈ کریں گے جی تو سپائسیز میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون پی سیوئی لال مچ یعنی لال مچ کا پاوڈر اور اس کے علاوہ ہم ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہی ہم نمک شامل کریں گے اور دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور اگر آپ کے پاس زیرہ پاورڈر ہے تو آپ دال لیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہم نے سپائسز اس میں شامل کر لیے نیمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں کم یا زیادہ جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا استعمال کریں گے نیمک آپ نے گیس کر لینے نیمک زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہوا تو ہماری ریسپی ٹیسٹی نہیں بنیں گی جی تو لاسٹ پہ ہم شامل کریں گے اس میں بیسن دو کھانے کے چمچ ہم اس میں بیسن شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ہی ہم نے شامل کر دی ہے ابھی ہم اسے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سارے مسالے یک جہن ہو جائیں اور آلو کے ساتھ لگ جائیں یہ ہماری جو ہم فرائز تیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مسالہ جو ہے وہ سب کے ساتھ لگ جائے تو اسے ہم ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں پانی وغیرہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو انڈا ہم نے شامل کیا اس کی وجہ سے یہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے گا لیں جی بہت اچھے طریقے سے میں نے انہیں مکس کر دی ہے ابھی نیکسٹ کیا کرنے چلیں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم کیا کریں گے جی تو ہم نے کرنے کوکنگ آئل گرم اور کوکنگ آئل ہم نے گرم کرنے تیز آنچ پہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے جو ہی گرم ہوتے تو ہم یہ فرائز اس میں ڈالتے آئیں گے کوکنگ آئل گرم ہو چکے ابھی میں اس میں فرائز ڈالتی آ رہی ہوں انڈے سے اس میں بہت زبدس فلیور آئے گا اس لئے آپ انڈہ ڈالنا مت بھولئے گا اور ادرک لسن کے پیرس سے بھی اگر آپ کے پاس پاودر ہے ادرک لسن کا تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جی فرائز میں نے آئل میں ڈال دیئے ابھی ہم ان کو بڑے اچھی طریقے سے انہیں پکائیں گے اور گولڈن انہیں تاکہ ان کا ویٹ کریں گے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے پھر ہم انہیں نکالیں گے اور فرائی بھی ہم انہیں تیز آنچ پہ ہی کریں گے آنچ ہلکی نہیں کریں گے تیز آنچ پہ فرائی کریں گے اس سے بڑے کرسپی یہ ریڈی ہوں گے لیں گی فرائی ریڈی ہے اور بڑا زبادست کلر آیا ہے ابھی میں انہیں نکال لیتی ہوں لیں گی مجھے دار سی فرائی ہمارے بلکل ریڈی ہے باقی بھی میں نے ڈال دیئے باقی بھی میں تیار کر رہی ہوں اور سارے اسی طرح ہم ریڈی کریں گے اور بڑے ہی ٹیسٹی بنیں گے اس طرح اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیا کریں تب نئی ویڈیو کے لیے اور نئی ویڈیو کے لیے میری چینل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ سفی مانی اللہ